انہی کی بھو مایائے سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گرام ہے کریم تیرے کرم کا صدقہ لائی میں بے قدر کو نہ شرمہ تور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب نہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی آور بچالو آکر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے فردوس میں ہے اور نہ باغی رم میں ہے جینے کلتھ روزائی شاہ امم میں ہے اے امتی تو اسوائے خیر البشر پہ چل تیری نجات آقا کے نقش قدم ہے بے شک سبحان اللہ میں نے کلام اللہ کی مکمل صورت کو آپ کے سامنے تلابت کیا اللہ ارشاد فرماتا ہے والعصر زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر اللہ فرماتا یقینا انسان گھاٹے میں اب اپنے گھاٹے کے بیان سننے کی تو لوگوں کو عادت نہیں ہے مگر یہ شادی کے پروام میں تو اس میں اصلاح ہونا بھی ضروری ہے اللہ فرماتا ہے انسان گھاٹے میں ہے نقصان میں ہے آپ کہو گے مولانا لوگوں نے بلڈنگیں بنا لی نقصان کیسا لوگ بڑی بڑی گالیوں میں چلتے ہیں نقصان کیسا لوگوں کے پاس دولت کی کوئی کمیریں نقصان کیسا جن کھیتوں میں پچاس کلو اناج پیدا ہوتا تھا زمانے میں کروٹیں لی کئی کئی کنٹل اناج پیدا ہوتا ہے نقصان کیسا اللہ فرماتا یقینا انسان نقصان میں ہے یہ دنیا کا نقصان میں یہ دین کا نقصان میں ہے اور اللہ رب العزت نے جن جسے نقصان میں کہا تو وہ بندہ کا بھی کامیاب نہیں ہو سکتا رب فرماتا یقینا انسان نقصان میں ہے پھر اللہ نے آگے فرمایا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ تواسو بالحق اور وہ سچ کے ساتھ کھڑے رہے حق کے ساتھ جھٹے رہے وہ تواسو بالحق اور وہ سبر کرتے رہے تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو پروردگار کامیابی سہن کنار فرماتا ہے اللہ اکبر آپ دور حاضر کو دیکھے تو صحیح آپ کو زمانہ یہ کہتا نظر آئے گا اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو دنیا کو پیچھے چھولنا پڑے گا اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو تمہیں تجارت میں جھنڈے گالنے پڑیں گے اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو تمہیں زمانے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو تمہیں اونچی امارتوں کا مالک بننا پڑے گا اے قوم مسلم بتاؤ تو صحیح اگر حکومت کا نام کامیابی ہوتا تو نمرود کو قرآن نے ملعون نہ کہا ہوتا اگر بڑی بڑی بللنگیں بنانے کا نام کامیابی ہوتا تو رب کعبہ نے قرآن کو انسان میں نقصان میں نہ بتایا ہوتا میں نے عرض کیا پروردگار عالم دنیا تو کہتی ہے اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں پیسہ کمانا پڑے گا اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں حاکم بننا پڑے گا اگر تم کامیابی چاہتے ہو تمہیں بڑی بڑی بللنگوں کا مالک بننا پڑے گا مگر تیرا قرآن کہتا ہے اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں نیک عمل کرنے پڑے گے اور حقیقت بھی یہی ہے اگر بندے نے اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکا دیا اگر بندہ نمازی بنا بندہ دیندار بنا بندہ افعال حرام سے دور رہا میں نہیں کہتا بلکہ اللہ کہتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے تم کامران ہو جاؤ گے خدا کی قسم اللہ جسے کامیاب کہتا ہے اس کی دنیا بھی کامیاب اس کی آخرت بھی کامیاب نعرے تدبیر نعرے مسلک مسلکِ عالی حضرت حضرتِ اللہ ما شہدہ وزہ صاحب قبلہ نعرے تدبیر سبحان اللہ اگر آپ کے پاس بڑا سا مکان ہے آپ نمازی نہیں تو آپ کامیاب نہیں آپ بہت بڑے تاجر ہیں آپ روزہ نہیں رکھتے تو کامیاب نہیں آپ کے بچوں نے اللہ بھی کیا دنیا کی انیورسٹیوں میں پڑھے اگر وہ قرآن پڑھنے والے نہیں تو کامیاب نہیں اس لیے کہ اللہ کی قسم تم نے جس مال کو کمایا ہے موت آئے گی چھوڑ کے جانا پڑے گا جس لیے باز پہ اتراتے ہو موت آئے گی چھوڑ کر جانا پڑے گا جس بچوں کی کسرت پہ ان کی کمائی پہ تمہارا سینہ پھول جاتا ہے ساسوں کی جوری ٹوٹ جائے گی بچے جودہ مال جودہ بی بی جودہ مکان جودہ اس لیے رب نے کہا تو مال والا ہے تب بھی کامیاب نہیں اگر تو اللہ ہوت پر اولاد والا ہے تب بھی کامیاب نہیں تیرے پاس دنیا کی تمام چیزیں ہیں تو تب بھی کامیاب نہیں اس لیے کہ مال دنیا کے لیے ہے اولاد دنیا کے لیے ہے کامیابی چاہتے ہو تو اپنی پہشانیوں کو چھکا دو اس لیے کہ مال دنیا میں رہ جائے گا مگر سجدے تمہاری قبر میں اجانہ بن کر چمکیں گے اولاد دنیا میں رہ جائے گی روزوں کی پیاس حشر میں تمہارے لیے بخشش کا سامان بن جائے گی تمہارا کاندان تمہیں دنیا میں چھوڑ کر چلا جائے گا مگر یہ تلاوت قرآن تمہارے لیے حشر میں اللہ کی خوشموطی کا ذریعہ بن جائے گی اور اللہ کی قسم تم سجدے لے کر گئے روزے لے کر گئے خلان لے کر گئے جب حشر میں پہنچو گے تو لوگ تمہیں غددار نہیں کہیں گے بلکہ مصطفیٰ کا وفادار کہیں گے وابا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت کم اور اگر رب کے فرشتوں نے تم کو خوش آمدیت کہہ دیا تو کامیاب ہو جاؤ آپ دور حاضر کو دیکھیں آدمی جتنا ناچتا ہے جتنا ٹہلتا ہے جتنا ہستا ہے اگر اتنی محنت عبادت میں کر لے تو اللہ کا ولی بن جائے اللہ کا ولی بن جائے مگر پتہ نہیں دی جے دیکھنے کے بعد تو مسلمان بہت سہ ہو جا اب اس کو پتہ نہیں چلتا اور شادیوں کے معاملات تو یہ ہیں رات کو بھائی ناچے صبح ہوئے برات گئی بہن بھی ناچی ماں بھی ناچی ایک مسلمان کا گھر ایسا تو ہونے سکتا آپ نے مسلمانوں کے ماضی کو شاید پڑا نہیں اگر قوم مسلم نے ہمارے ماضی کو سمجھا ہوتا نہ اللہ کی قسم تو ناشتے نہیں بلکہ اللہ کی رحم میں مرد مجاہد بن جاتے ہیں توجہ چاہتے ہیں یاد کرو اس دور کو جب رب نے فرمایا محبوب ہم نے تمہیں جس کام کے لئے بھیجا اس کو عام کرو میرے سرکار مکہ کی پہالی پر کھڑے ہوئے آقا نے فرمایا مکہ والو تم میرے وارے میں کیا خیال کرتے ہو اللہ اللہ مکہ کے بچے بولے 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 جوان بولے اے محمد ہم نے تمہارا بچپن دیکھا تمہاری جوانی دیکھے مگر تمہیں کبھی جھونٹ بولتے نہیں دیکھا تم صادق ہو تم امین ہو تم سچے ہو تم امانت دار ہو میرے رسول نے مثال دی اے مکہ والو ادھر توجہ رکھیں ادھر بات کو طویل نہیں کروں گا تم سے کہوں کہ پہالی کے دوسری طرف ایک لشکر آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے تم مانو گے مکہ کے لوگوں نے کہا مانیں گے اس لیے کہ تم صادق ہے تم امین ہے میرے نبی نے فرمایا لشکر بہت بڑا ہے مانو گے مکہ کے لوگوں نے کہا مانیں گے اس لیے کہ تم صادق ہے تم امین ہے آقا نے فرمایا مکہ والو اگر میں تم سے کہوں وہ لشکر تم پر حملہ کر دے گا تمہارے بچوں کو غلام بنا لے گا تمہاری بیویوں کو باندی بنا لے گا تمہارے سروں کو تن سے جدا کر دے گا اے مکہ کے لوگوں مانو گے مکہ کے لوگ کہنے لگے کیوں نہیں مانیں گے تو صادق ہے تو امین ہے تو سچا ہے امانتدار ہے ہم نے پچپن سے لے کر جوانی تک کبھی تجھ کو جھوٹ بولتے دیکھا نہیں پایا اور لوگوں سوچو تو صحیح ابھی اسلام کا اعلان نہیں کیا ہے ابھی قرآن کے پیغام قوام نہیں کیا ہے پھر بھی ابو جہل کہتا ہے آمنہ کے بیٹے تو سچا ہے امیہ کہتا ہے آمنہ کے بیٹے تو سچا ہے شیبہ کہتا ہے آمنہ کے بیٹے تو سچا ہے اللہ کی قسم آج اسی امت کا حال یہ ہے ہم جب غلیوں سے نکلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مسلمان جھوٹا ہے ہم شہروں سے نکلتے ہیں لوگ کہتے ہیں مسلمان ظالم ہے ہم غلی کوچوں سے نکلتے ہیں لوگ کہتے ہیں مسلمان غدار ہیں آگر کیا وجہ ہے اسلام سے پہلے زمانے نے کہا تھا محمد تو سچا ہے اس کی وجہ یہ ہے ہم نے نقش بائے رسول کو چھوڑ دیا زمانے نے ہم کو زلیل کر دیا قسم خدا کی اگرچہ مکان نہ بناتے اگرچہ پڑی پڑی یونیورسیوٹر دگری نہ لیتے اگر محمد کو پھولو کرتے تو زلیل نہ ہوتے بلکہ زمانے کے بعد شاہ بن جاتے نہ رہے تبیر نہ رہے رسال مسلکے آلہ حضرات سنت مصطفیٰ نہ رہے حیدری اللہ اکبر چند کتاب میں ہاتھ میں آگئی تو تم نے قرآن کو بھولا دیا چند باتیں سیکھ گئے تو تم نے کہنا شروع کر دیا اسلام میں یہ کمی ہے اے مسلمان جب تک ہم نے مصطفیٰ کو فولو کیا جب تک ہم نہیں ناچے جب تک میری آپ کی ماں بہنوں کے سر پہ تو پٹا تھا جب تک ہماری آپ کی آنکھوں میں شرم و حیاتی ہم جنگلیوں سے گزرتے تھے یار لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے ہم جب کل بازاروں سے گزرتے تھے لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے ہم جب شہروں میں پہنچتے تھے لوگ دروازے کھول دیتے تھے آخر یہ انقلاب کیسے پیدا ہوا آمنہ کے بیٹے نے کہا اے مکہ کے لوگوں اگر میں کہوں لسکر آ رہا ہے مانو گے مکہ والوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے تو صادق و امین ہے تو آقا کی زبان سے الفاظ نکلے مکہ کے لوگوں گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں ارے یار تم بتوں کو کیوں پوجتے ہو تم پندروں کو سجدہ کیوں کرتے ہو کامیابی چاہتے ہو تو منات کو چھوڑ دو کامیابی چاہتے ہو تو لات کو چھوڑ دو تو عزتہ کو چھوڑ دو کامیابی چاہتے ہو بتوں کی عبادت کو ترک کر کے رب کے سامنے جھک جاؤ کامیاب ہو جاؤ گی امانداری سے بولو مصطفیٰ نے جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کی راہ دکھائی تھی دکھائی تھی کہ نہیں بولو اچھا تھکے تو نہیں ہو تھکے تو نہیں ہو آپ پریشان نہ ہو زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا اس کے بعد قائد صاحب کو انشاءاللہ کلام ہوگا قائد صاحب چاہیں گے تو پھر سلام ہوگا توجہ ہے زور سے بولیں سبحان اللہ نبی کی غلطی کیا تھی جہنم سے ہاتھ پکڑ کے جنت کا راستہ دکھا رہے تھا مگر جناب سچ والوں کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا اور یہ اس زمانے نے علماء کو دکھایا ہے یہ اس دنیا نے علماء کو دکھایا ہے کہ تم اگر گناہوں سے روکو گے تو ہم تم کو زلیل کریں تم اگر نیکی کی تابت دوگے تو ہم تمہارے دامن پر دھاگ لگائیں گے یہ دنیا نے علماء کو دکھایا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ زیادہ باتیں مجھ سے آتی نہیں ہیں توجہ چاہوں زور سے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ علماء کو دکھایا یہ دور تم نیکی کی تابت دوگے ہم تمہیں ناش کر دکھائیں گے تمہاری امامہ جائے تو جائے تم زلیل ہو تو ہو مگر ہمارا ناشنا نہیں رکھے گا ہمارا گانا نہیں رکھے گا پھر کہتے یار زلزلے آ رہے ہیں پھر کہتے بیٹی کہنا نہیں مانتی اللہ اکبر تم نے بھی تو اپنے بیٹے کی شادی میں کسی کی بیٹی کو نچایا تھا اگرچہ کافر کی تھی مگر تھی تو بیٹی تو جو دوسروں کی بیٹیوں کی عزت نہیں کرتے اللہ انہیں کبھی عزتیں نہیں دیتا اللہ انہیں کبھی زور سے بولو عزتیں نہیں دیتا تمام مکہ مصطفیٰ کا دشمن بن گیا بولے بھی جوان بھی بچے بھی مصطفیٰ کے دل کو دکھ ہوا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا ابو جہل مانتا نہیں امیہ مانتا نہیں شہبہ مانتا نہیں میں گلیوں سے گزرتا ہوں مزاق بناتے ہیں اگر میں چوراہے پر کھڑا ہوتا ہوں مجھ کو دیوانہ پاگل ماز اللہ مجروح کہتے ہیں رب نے فرمایا حبیب تو پریشان کیوں ہے ابو جہل ساتھ نہیں تو نہ ہو امیہ ساتھ نہیں تو نہ ہو شہبہ ساتھ نہیں تو نہ ہو تیرا اللہ تو تیرے ساتھ ہے تیرا خدا تو تیرے ساتھ ہے حبیب جس مکہ میں تیرا مزاد بناتے ہیں ہم اس مکہ کا تجھے حاکم بنا دیں گے جن گلیوں میں تجھے دیوانہ پاگل کہتے ہیں ہم ان گلیوں کا تجھے حاکم بنا دیں گے اللہ کی قسم زمانے نے انقلاب لیا میرے سرکار نے جو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور اسلام کا نعرہ بلند کیا تھا گلیے مکہ کی گلیوں سے نکلتا ہوا دنیا کے ہر کونے میں پہنچا دنیا کے ہر ملک میں پہنچا دنیا کے ہر شہر میں پہنچا دنیا کے ہر گاؤں میں پہنچا عالم یہ ہے دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں جہاں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے رہتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت حضرتِ اللہ ماشادہ بزا صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بہت خوبہ ہوا چار لوگوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا کتنے بولو بچوں میں مولا علی نے غلاموں میں حضرتِ بلال نے ازاد کردہ غلاموں میں زید بن حارسہ نے عورتوں میں خدیجتِ القبرہ میں جوانوں میں حضرتِ ابوبکر صدیق نے چار لوگوں سے اسلام چلا اللہ اللہ لوگ دھیرے دھیرے اسلام کے دامن کو تھامنے لگے جانتے ہو لوگوں ہم کہتے بڑے پریشانے لوگوں کس بات کی پریشانی مکان ہمارے امدہ لباس ہمارے آلہ اللہ اکبر ہم جو جوتا پیر میں پہنتے ہیں اس کی قیمت ہزاروں میں ہے تکلیفیں دیکھنی ہیں تو سنو جب بلال نے کلمہ پڑھانا تو کلمہ رسول کی پاداش میں حضرتِ بلال کی زبان کو جلا دیا گیا حضرتِ بلال پہ ظلم کا عالم یہ تھا امیہ بلال کے چہرے پہ مک کے مارا کرتا تھا ان کے چہرے کو اللہ اکبر لہو لہان کر دیتا تھا امیہ حضرتِ بلال کو جلتے کوئلوں پر لٹاتا تھا بلال کی پشت سے اللہ اکبر بلال کی پشت سے چربی پگھل پگھل کر جب کوئلوں پہ گرتی تھی تو کوئلیں بجھ جاتے تھے حضرتِ عمر فاروق عظم کو انہی مکہ کی گلیوں میں مارا جاتا تھا حضرتِ ابو پکستی ٹھیک پہ پتھر بڑسائے جاتے تھے حضرتِ عمر بن یاسر کی والدہ کے سینے میں اس لئے بھالا مار دیا گیا کہ انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تھا تم کہتے ہو ہم پریسان ہیں جب صحابہ مکہ کی گلیوں سے نکلتے تھے یہ ظالم صحابہ کے پتھر مار دو تھے جب صحابہ مکہ کے کسی چوراہے پر کھنے ہوتے تھے یہ ظالم انہیں دروں سے مار دو تھے حضرتِ بلال لیک دن آقا کی بارگاہ میں ارد کیا آقا اجازت دے دو پردھاشت نہیں ہوتی ہے یہ ظالم بڑا ستاتے ہیں تو میرے نبی نے فرمایا اے بلال تو پریشان کیوں ہے سبر کر اس لیے کہ سبر کرے گا تو اللہ تُس سے راضی ہو جائے گا اللہ ہوتا پر بلال کہتے ہیں حضور زبان کو جلایا پرواہ نہیں ہے پستو کو جلا دیا پرواہ نہیں ہے امیہ میرے چہروں پہ مکہ مارتا ہے پرواہ نہیں ہے آقا پرواہ اس بات کی ہے یہ ظالم آپ کی گستاخی کرتا ہے یہ آپ کو گالیاں دیتا ہے بلال مرے یہ جیئے پرواہ نہیں ہے حضور آپ کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا آقا نے فرمایا بلال پریشانہ ہو سبر کر سبر کر آ جن کا دور ہے کل اللہ محمد والوں کا دور لائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت کو بہت کو نارے تکبیر نارے رسالت جشن شادی نبی نے فرمایا جن کا دور ہے کل اللہ محمد والوں کا دور لائے گا ہم ایسے زبال پذیر نہ تھے ماضی پڑو اپنا پتا چلے گا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے کیسے کیسے مشن انجام دیا کیسی بلندیاں اسلام کو پہچائیں تن مندھن اسلام پہ قربان کر دیا زور سے بولیں سبحان اللہ اللہ اکبر میرے سرکار مکہ میں رہتے رہے رہتے رہے سال گزرہ دو سال گزرے تیرہ سال گزر گئے ایک دن رب نے فرمایا محبوب مکہ کو چھوڑو مدینہ کو ہجرت کرو اس لیے کہ ہمیں مکہ نہیں بلکہ مدینہ کو اسلام کی راجدھانی بنانا ہے مدینہ سے اسلام کو پھیلانا ہے اللہ اکبر جب آقا پہ میرے اللہ اللہ یہ اللہ کا پیغام پہنچا آپ سوچے تو سہی بچپن کے دوستوں کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ماں باپ کے گھر کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا بچپن کی یادوں کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا اپنے بطن کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا مگر میرے سرکار نے کہا مولا میرے بچپن کی یاد ہے تیری رضا کے لیے قربان میرا تن مندھن سب تیری رضا کے لیے قربان مصطفیٰ نے تیاری کر لی مولا علی کو بلایا علی میرے بستر پہ سونا صبح کو اٹھنا مکہ والوں کی امانتیں دینا مدینہ کو چلے آنا جب میرے سرکار گھر سے نکلنے کو دینا اللہ اکبر تو جبریل امین حاضر ہوئے حضور مکہ کے ظالموں نے آپ کے مکان کو گھیرے ہوئے ہیں ایک نہیں یہ دو نہیں ہے بلکہ چالیس تلوار ہیں چالیس مکہ کے نوجوان ہیں الگ الگ قبیلوں سے ہیں آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں آپ کو مارنا چاہتے ہیں آقا نے فرمایا پھر کیا کرو جبریل فرماتے ہیں قرآن پڑھو قرآن اللہ اکبر مومینو یہ وہی قرآن ہے جو میں نے آپ نے تاقوں میں سما دیا یہ وہی قرآن ہے ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز میں تو دیتے ہیں مگر وہ بیٹی اس قرآن کو نہ صبح پڑھے نہ سام پڑھے نہ دوپہر پڑھے نہ رات پڑھے یہ وہی قرآن ہے جو مومینوں کے لئے رحمت ہے جو مومینوں کے لئے شفاہ ہے کہا جبریل نے حضور قرآن پڑھو آقا نے پڑھنا شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یافین والقرآن الحکیم انکل من المرسلین نبی نے سورہ یاسین پڑھی کنکروں کو اٹھایا کافروں کے مو پہ مارا آقا فرماتے ہیں میں نکل کر چلا گیا اسبہ حیر اللہ ماشاء اللہ آج آپ نے دیکھا نہیں کہ قرآن کے معاملات میں مسلمانوں میں کیسی بھی سی آقا فرماتے میں نے سورہ یاسین کی ابتدائی آیات کو پڑھا کفار کے مو پہ مارا میں نکل کر چلا گیا کافروں کو دکھا تک نہیں یہ عظمت ہے قرآن کی لوگو قرآن پڑھا کرو قرآن کی تلاوت کیا کرو میرے سرکار ابو بکر صدیق کے گھر گئے وہاں سے آقا نے ابو بکر کو ساتھ لیا غارے سور میں ٹھہرے ساپ نے ابو بکر صدیق کے کاٹا مصطفیٰ نے لوابے دہن لگایا اللہ نے شفا دے دی دونوں یار آگے بڑھے آگے بڑھتے جا رہے ہیں ایک بھولی عورت کے گھر میں ٹھہرے سرکار نے وہاں پر دودھ پیا پینے کے بعد پھر آگے بڑھ گئے ادھر مدینہ والے آقا کا انتظار کر رہے ہیں آقا مدینہ سے پہلے قبا نام کے ایک بستی میں روکے آقا نے وہاں ایک مسجد تعمیر فرمائی جس کا نام مسجد قبا ہے یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے آقا فرماتے ہیں جو مسجد نببی میں نماز جو مسجد قبا میں نماز پڑھے گا اللہ ایک رکت کے بدلے میں پچیس ہزار رکتوں کا سواب عطا فرمائے گا اللہ اپر اب نبی مدینہ میں پہنچے آقا نے مسجد بنائی جس کو مسجد نببی کہتے ہیں آقا فرماتے ہیں جو مسجد نببی میں نماز پڑھے گا اللہ ایک رکت کے بدلے پچیس ہزار رکتوں کا سواب عطا فرمائے گا اب نبی مدینہ میں رہ رہے ہیں قبیلے کے قبیلے اسلام لا رہے ہیں لشکر کے لشکر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں لوگ چوک تر جوک اسلام کے دامن کو تھام رہے ہیں مکہ کے لوگوں کو پتہ چلا ہم نے محمد کو نکالا تھا مکہ سے پریشا رہے گا پریشا رہے گا مگر جب سے مدینہ گیا ہے مدینہ والوں نے بادشاہ بنا دیا ہے سبحان اللہ بھئی اللہ جسے عزت دے کوئی زلیل کر سکتا ہے بولو مکہ والوں نے نکالا تھا پریشا رہیں گے بھوکے رہیں گے پیاسے رہیں گے پتہ چلا جس محمد کو نکالا تھا مدینہ والوں نے آنکھوں پر سر پر بٹھا لیا اب آدمی اپنے دکھوں سے پریشان نہیں رہتا جس سے جلتا ہے حسد کرتا ہے اس کے سکھوں سے پریشان رہتا ہے یہ دنیا کا اصول ہے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پڑوسی کو ترقی کرتے دیکھتے کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ نے تجھ کو دیا ہے اللہ مجھ کو بھی عطا کرے گا ایسے بھی لوگ اس دنیا میں ہیں مکہ والوں نے دو خط لکھے زور سے بولو کتنے خط لکھے دو خط لکھے دل کی گہرائیوں سے میری بات کو سننا آنے والی کو دو خط لکھے پہلا خط لکھا یہودیوں کو اے یہودیوں مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دو اگر تم نے مسلمانوں کو مدینہ سے نہیں نکالا نہ محمد سمئے تو ہم تمہارے مدینہ پہ حملہ کریں گے تمہارے بچوں کو یتیم بنا دیں گے تمہارے سروں کو کارٹ دیں گے تمہاری عورتوں کو بیوہ بنا دیں گے اللہ اکبر مدینہ کا یہودی در گئے مگر ہمت نہیں ہوئی کہ آقا پہ حملہ کریں اللہ اکبر ایک دن میرے سرکار صحابہ کے ترمیان جلوہ فرما ہے آقا فرمارے لوگو اللہ کا قرب چاہتے ہو نمازیں پڑھو روزہ رکھو قرآن کی تلاوت کرو مصطفیٰ کے ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ مکہ سے خط آیا ہے آقا نے فرمایا پڑھ کر سناؤ اس لیے کہ سرکار پڑھنا نہیں جانتے تھے سرکار لکھنا نہیں جانتے تھے صحابی نے پڑھنا شروع کیا اللہ اکبر بڑے ہی بے عزت کرنے والے الفاظ تھے بڑے ہی سخت الفاظ تھے بڑے ہی توہین امیز الفاظ تھے ان میں لکھا ہوا تھا اے محمد تم مدینہ کے لوگوں کو بہکا رہا ہے تم مدینہ میں یہودیوں کی حکومت کو غصب کر بیٹا ہے اے محمد اپنے ساتھیوں کے سمیت مکہ آ جاؤ آنے کے بعد ہم چاہتے ہیں ہم تمہیں گرفتار کریں تمہیں سولی پر چڑھا دیں اگر تم نے ایسا نہیں کیا ہم مدینہ پہ حملہ کریں گے ہم تمہارے سروں کو تن سے جدا کر دیں گے اے محمد ہم تمہارے بچوں کو یتیم کر دیں گے جب میرے آقا نے اتنا پھنا آقا کے چہرے پہ چلال آ گیا نبی فرماتے بلال جا مدینہ کی کلیوں میں جا کر اعلان کر دیں اب اسلام کے لیے چھنڈے اٹھانے کا وقت آ گیا ہے اب انتقام کا وقت آ گیا ہے اب پتھر کا جواب پتھر سے دینے کا وقت آ گیا ہے بلال مدینہ میں کہتے فل نہیں ہیں ابو بکر چلو آمینہ کلال نے بنایا ہے عمر تم بھی چلو عثمان تم بھی چلو علی تم بھی چلو سعید و تلہا تم بھی چلو مصطفیٰ کے دیوانے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عدب کے ساتھ کھڑے ہو اب جب دیوانے کھڑے ہوئے حضور حکم فرمائے نبی نے فرمایا خط یہ ہے خط کا مفہوم یہ ہے انتقام لینے کا اراد ہے ہر صحابی بولا حضور اپنے دکھوں کا نہیں آپ کی گستاقی کا انتقام لینا ہے نبی فرماتے ہیں اپنے لشکر کو ایک ساتھ اکھٹا کرو لشکر کو اکھٹا کیا گیا بارہ رمضان المبارک کو تین سو تیرہ لوگوں کا لشکر اکھٹا ہوا ان میں چودہ پندرہ سال کے لڑکے بھی ہیں ان میں ساٹھ پہ سٹھ سال کے پوڑے بھی ہیں صرف تین سو تیرہ لوگ میرے سرکار نے ایک جاسوس کو روانہ کیا جب وہ پلٹ کر آیا کہنے لگا حضور ادھر سے لشکر جرار آ رہا ہے ایک ہزار پچاس لوگوں پہ مستمیل وہ لشکر ہے آقا اس لشکر کے پاس تلوارے بھی تیز ہیں اس لشکر کے پاس شراب بھی ہیں اس لشکر کے پاس دل بہلانے کے لیے ناچنے گانے والیاں بھی ہیں مگر ان کو معلوم نہیں تھا ناچنے گانے والے زلیل کر دیے جاتے ہیں اللہ سے ٹڑنے والے بلند کر دیے جاتے ہیں اللہ ہو اکبر میرے سرکار نے فرمایا مسلمانوں اپنے سامانے حرب و ضرب کو حاضر کرو اللہ ہو اکبر جب لڑائی کا سامان مدینہ کے مسلمانوں نے حاضر کیا لوگوں جانتے ہو ساتھ تلوارے تھی دو گھوڑے تھے اسی اون تھے میرے آقا نے فرمایا صحابہ ایک بار اور سوچ لو کیا آپ کی جن لڑنے جاؤ گے تمہارے پاس سات تلوارے ہیں ان کے پاس ہزار تلوارے ہیں تمہارے پاس دو گھوڑے ہیں ان کے پاس سو گھوڑے ہیں تمہارے پاس ٹوٹے پھوٹے پیرو کمان ہیں ان کے لوہے ان کے پڑے دیش ترار دیر و کمان ہیں اے میرے صحابہ اب بھی مقابلہ کرو گے نبی کے صحابی کھڑے ہوئے نام تحقت مقدار رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضور کیا موسیٰ کی امت سمجھا ہے جو در کے واپس آ جائیں گے ہم امت محمد ہیں مر جائیں گے پیچھے نہیں پلتیں گے نارے تحبیر نارے رسالہ نارے غوثیت مسلکہ حضرت جشنِ شادی شادی کھانا آوادی سبحان اللہ سبحان اللہ کہا حضور موسیٰ کلیم اللہ کی امت سمجھا ہے جو در کے واپس آ جائیں گے امت محمد ہیں مر جائیں گے کھپ جائیں گے واپس نہیں پلتے ہیں کہتے ہیں حضور یہ تو مکہ کے کافر ہیں آپ کہیں تو ہم دیو کے سینوں میں اپنے بھالوں سے چھیت کریں اللہ ہو اپر یار تین سو تیرہ تھے ہم مگر ہمارے جیسے نہیں تھے جنہیں اپنے پڑوسی کی ترقی دیکھ کے جلان ہوتی ہو جو خود اپنی ماں بہن بیٹیوں کو تکتے ہو وہ زمانے میں معززت سے مسلمہ ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر مسجد میں پڑھو چاہے بیابان میں پڑھو مینار گر چکے ہیں تو میدان میں پڑھو یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو آقا نے فرمایا سوچ لیا عرض کیا حضور سوچ لیا لوگوں بارہ رمضان المبارک کا دن تھا یہ تین سو تیرہ لوگوں کا غریب سا لشکر جب مدینہ تل منورہ کے باہر آگر کھڑا ہوا ایک چھنڈا عمر فالوق عظم کے ہاتھ میں تھا دوسرا امیر حمزہ کے ہاتھ میں تھا اللہ اکبر جانتے ہو چھ ساتھ تلوارے تھی دو گھولے تھے اسی اوڑ تھے یہ لوگ اللہ اکبر تبتی ریت پر اللہ اللہ بڑی ہی کم سے تبتی ریت پر بڑی ہی غربت و افلاس کے عالم میں مدینہ کے باہر کھڑے ہوئے تھے آقا نے اپنے لشکر پہ نظر ڈالی تو رسول اللہ کا دل بھر آیا اللہ اکبر نللے کو تلوارے ہیں مدینہ کے یہودیوں نے جب یہ حال دیکھا تو مسلمانوں کا مزاگ بنانے لگے ہوتنگ کرنے لگے کہنے لگے مسلمانوں مائنڈ لیس ہو گئے ہو باگل ہو گئے ہو دیوانے ہو گئے ہو تمہارے پاس تلوارے نہیں ہیں تمہارے پاس تیر نہیں ہے تم اس لشکر کا سامنا کروگے جس میں مکہ کا ایک سے ایک بڑا سجا ہے بہابر ہے جن کو شیرِ رب بولا جاتا ہے ابو جہل انہی کے پاس ہے امیجہ انہی کے پاس ہے شیبہ انہی کے پاس ہے اتبا انہی کے پاس ہے فاروقِ آزم کھڑے ہوئے کہنے لگے ان کے پاس امیجہ ہے تو ہمارے پاس اعلی ہے ان کے پاس شیبہ ہے ہمارے پاس ابو پکر صدیق ہے ان کے پاس عطبہ ہے ہمارے پاس حضرت بلال ہے اللہ اکبر کہنے لگے مسلمانوں تمہارے پاس تیر نہیں تمہارے پاس تلواریں نہیں تمہارے پاس گھوڑے نہیں جناب ابو پکر صدیق کہتے ہیں نہ تیر پر نہ گھوڑوں پر نہ تلوار پر ہے ہمارا جو بھی بھروسہ ہے مدینہ کی سرگار پر ہے سبحان اللہ بہت کم ماشاءاللہ کہنے لگے ہمیں تلوار سے مطلب نہیں آقا نے حکم دیا ہے مر جائیں گے مٹ جائیں گے پلٹ کے واپس نہیں آئیں گے مکہ کے انہوں کو سوچ رہے تھے پلٹ کر کے آئیں گے اس لیے کہ وہ ظاہر کو دیکھ رہے تھے باطن کو نہیں دیکھ رہے تھے اللہ اکبر جانتے ہو جب یہ لشکر چلا نہ انہیں پیاس لگتی تھی روزے کی حالت میں صبر کرتے تھے جب مغرب کا وقت ہوتا تو کھجور کی چھالیں چھٹانے کے بعد یہ اس کو چونس کر افطار کیا کرتے تھے لوگوں سوچو آج ہم بھی ہیں ہمارے بھی جوان ہیں اللہ اکبر گھر میں بیٹی روزے سے ہے مگر ہماری قوم کا کڑیل جوان اللہ اللہ چوراہے پر کھڑا گھٹکا کھا رہا ہے گھر میں پیویاں تو روزے سے ہیں مگر ہماری قوم کے مرد اللہ اکبر ہوتلوں پر کھانا کھا رہے ہیں ان مسلمانوں نے اللہ اکبر کھجور کی چھال کو چوز چوز کا روزہ افطار کیا جب یہ محمد عربی کا لسکر بدر کے میدان میں ایک سو ست ستر کلومیٹر دور پہنچا تو سامنے کفار کو پایا لوگوں کیسا عزیم و شان وہ لسکر تھا ان کے پاس تلوارے بھی بے انتہا تھی ان کے پاس تیر بھی تھے ان کے پاس گھولے بھی تھے یہ غربت تو افلاسی کا مارا ہوا محمد عربی کا لسکر محمد کا چہرے کو دیکھ رہا تھا بھوکا تھا مگر مصطفیٰ پہ بھروسہ تھا اللہ اکبر جب مکفار مکہ نے مسلمانوں کے لسکر کو دیکھا تالیاں بجانے لگے کہنے لگے مسلمانوں تم للوگے ہم سے تم ہم تو تمہیں مچر و چوٹو کی طرح مسل دیں گے جب میرے آقا نے اتنا سنا آقا کی آنکھوں میں آسو آگئے میرے سرکار سجدے میں گیرے اور اپنے رب کو پکارنا شروع کر دی بابا سبحان اللہ سبحان اللہ ہم دوست کو بلاتے پڑوسی کو بلاتے آقا غم میں ہوتے تھے تو سر کو سجدے میں جھکا لیا جے جے سبحان اللہ نبی نے اپنے سر کو سجدے میں جھکا لیا آقا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے یہ وہ آنکھیں ہیں جن کے بارے میں میرا امام کہتا ہے یا رسول اللہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ انعیت پر لاکھو سلام مصطفیٰ کے لب ہلنے لگے چمبش کرنے لگے نبو کی نزاکت پر لاکھو سلام میرے آقا کے لب ہلے حضرت ابو بکر کہتے ہیں نبی اپن لی سجدہ زیادہ نہیں کرتے تھے آقا کی زبان سے الفاظ ادا ہونے لگے نبی فرماتے ہیں پروردگارِ عالم میں نے آج تک تیرے دین کی تبلیغ کے لیے تیرے دین کے لیے جتنی مصیبتیں اٹھائیں جتنی کلفت برداشت کی مولا تو چانتا ہے مکہ میں میری پشت پہ جانور کی یوجوڑی کو رکھا گیا تو چانتا ہے مکہ کا کافر ابو جہل میرے کلے میں رسی ڈال کر کھیچا کرتا تھا پروردگارِ عالم ان مکہ کے لوگوں نے نو سال مجھے شیعہ بے ابھی تعلیم میں بند رکھا میری بیٹیت تین تین مہینے بھوکی پیاسی رہی پروردگارِ عالم تو چانتا ہے بلال کی زبان کو جلا دیا گیا تو چانتا ہے امار بن یاسر کی والدہ کو قتل کر دیا گیا اے مولا میں تیرے دین کی تبلیغ کے لیے جب تائف کے میدانوں میں پہنچا تھا پروردگار تو تائف کے لوگوں نے اتنے پتھر مارے تھے کبھی میرے ہاتھ پہ پتھر لگتا کبھی میری پیشانی پہ پتھر لگتا مولا جب میں بیٹھ جاتا تھا تو وہ مجھے اٹھا کر پتھر مارتے تھے اتنے پتھر مارے میری پندلیاں پھٹ گئیں میری چوتیوں میں خون سے میری چوتیاں تر ہو گئیں پروردگارِ عالم میں نے جتنی تکریف اٹھائی جتنی پریشانی اٹھائی اگر میں نے ان بیس سالوں میں کوئی کمائی کی ہے تو وہ بیس سالوں کی کمائی یہی تین سو تیرہ کا لشکر سبحان اللہ سبحان اللہ مولا میں نے جو تکلیفیں اٹھائیں میری تکلیفوں کا جو کچھ بھی مجھے حاصل ہے وہ یہ تین سو تیرہ کا لشکر ہے پروردگار ان پر رحم فرما مولا اگر آج یہ مٹ گئے تو پھر ترہ کوئی نام لیوانا رہے گا اسلام کو کوئی ماننے والا کی حفاظت فرما اتنے میں مصطفیٰ مسکراتے ہوئے اٹھ گئے جنگِ بدر میں ہوائے چلنے لگی حضرتِ علی فرماتے میں نے پوچھا آقا یہ ہوائیں کیسی تو نبی فرماتے علی مبارک میرا پہلا وزیر جبریلِ امین بدر کے میدان میں پانچ سو اللہ کے فرشتوں کو لے کر اتر چکا ہے اللہ ہوا پر علی فرماتے پھر ہوائیں چلی میں نے پوچھا حضور یہ کیسی ہوائیں ہیں مصطفیٰ نے فرمایا اے علی مبارک میرا دوسرا وزیر میکائل اللہ کے پانچ سو فرشتوں کو لے کر پدر کے میدان میں اتر چکا ہے رب فرماتا ہے آپ دیکھو تو صحیح جن صحابہ کو قرآن میں اپنے اندر جگہ دی ماشاءاللہ جن صحابہ کو قرآن میں جگہ دی آج ہمارے جلسوں میں ان کو جگہ نہیں ملتی ذکر ہوتا نہیں ان کی تکلیفوں کا آپ علامہ سے پوچھیں اپنا اپنا میار اپنا اپنا فائدہ ہے جس کو جس چیز میں فائدہ نظر آتا اس کو بیان کرتا ہے پوچھے آپ یہ ذمہ دار لوگ ہیں اللہ اکبر جن صحابہ کو قرآن نے اپنے اندر سمایا اپنے اندر جگہ دی ہمارے اجلاس میں ان کا ذکر کبھی کبھی ملتا ہے کبھی کبھی ملتا ہے نبی فرماتے میکہ لاغئیں پانچ سو فرشتوں کے ساتھ حضور اب کیا کرے آقا نے فرمایا کرو حملہ کیا فرمایا کرو حملہ دنیا کا دستور یہ ہے کارکن آگے چلتا ہے نیتہ پیچھے چلتا ہے حاکم آگے چلتا ہے کارکن پیچھے چلتے ہیں اللہ اکبر کارکن مرتے ہیں حاکم بچ جاتا ہے مگر دیکھو تو جنگ بدر میں جب جنگ کے سولے بلند ہوئے نہ تو آمنا کا نارجو جھپٹتا تھا جیسے بکریوں پہ کوئی شیر جھپٹتا ہے نبی جتر سے گزر جاتے تھے ہاہکار مچ جاتا تھا کھل بلی مچ جاتی تھی کفار چان چوراتے تھے اللہ اکبر جنگ بدر کا جنگ بدر کا میدان گرم تھا کہ اتنے میں نبی کا ایک صحابی ہے جس کا نام اکاشہ ابن محسن ہے آقا کی بارگاہ میں آیا کہنے لگا حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے آقا فرماتے کیا چاہتا ہے حضور تلوار چاہیے تلوار تو تھی نہیں نبی مکرم نے خجور کا ٹنڈا پڑا تھا صحابی کو پکڑا دیا جا تلوار نہیں ہے ٹنڈے سے جنگ کر نبی نے دیا ہے اللہ تلوار بنا دے گا فاروق آزم کہتے ہیں جب ہم نے اکاشہ کی تلوار کو دیکھا جو گردن پہ پڑتی ہے تو گردن کو کلم کر دیتی ہے جو ہاتھ پہ پڑتی ہے تو ہاتھ کو تن سے جدہ کر دیتی ہے جو جسم میں پڑتی ہے تو دو ٹکڑوں میں باٹ دیتی ہے حضرت عمر کہتے ہیں جب ہم کاشہ کے جو سو بلولے کو دیکھا مسلمان چڑھ کے لڑے مسلمان بڑھ کے لڑے مولا علی فرماتے ہیں بدر میں ستر قتل ہوئے بیتیس سب نے قتل کیے بیتیس اکیل علی نے قتل کیا سبحان اللہ نارے تبیر نارے جسارہ نارے غوثیت نارے جشتیت علماء اکرام جشن شعبی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب اللہ اکبر مولا علی فرماتے ستر قتل ہوئے بیتیس سب نے کیے بیتیس علی نے کیے جب کفار اپنی لانسوں کو چھول کر بھاگے جب کفار اپنے لشکر سے پلٹ کر بھاگے مسلمان ان کا تاقب کرنے لگے امیہ الگ بھاگ رہا ہے ابو سفیان الگ بھاگ رہا ہے وہ ابو جہل جب مکہ سے چلا تھا نا اس کے ہاتھ میں رسی تھی اوبر کونفیڈنس کا عالم یہ تھا اپنے ساتھیوں کو رسی دکھا کر کہتا تھا اوہ میرے ساتھیوں میں اس رسی سے محمد کو بھاگوں گا اس رسی سے محمد کو میں قید کروں گا ان کو پانوں گا اس ابو جہل کا سر ایک جانب کھٹا پڑا ہے امیہ اللہ اکبر اپنے لشکر کو چھوڑ کر بھاگا حضرت بلال نے امیہ کو دیکھ لیا کہتے امیہ رکجہ کہاں جاتا ہے ابھی تو بلال کا تجھ پہ حساب باقی ہے امیہ آگے آگے دولہ بھا رہی تھا دول نہ سکا بلال کہتے تو امیہ یاد ہے تُو نے میری زباں کو جلایا تھا تُو نے میری پشت کو پگھلایا تھا تُو میرے چہرے پہ مکہ مارتا تھا حضرت بلال گئے اللہ اکبر کا نعرہ لگانے کے بعد جب امیہ کے چہرے پہ مکہ مارا امیہ زمین پہ گرا آنکے پھان کے دیکھنے لگا بلال کہتے دیکھتا کیا ہے یہ بلال کا مکہ تھوڑی ہے یہ اسلام کا مکہ ہے جو کفر و شہر کے چہرے پر پنا ہے ایک طرف شمشیر والے تھے ایک طرف نعرہ تکبیر والے تھے ایک طرف دولت والے تھے ایک طرف مصطفیٰ کی تات و محبت والے تھے پدر کے میدان میں فیصلہ کر دیا اگرچہ تھوڑے ہو اللہ والے ہو تو کامیاب ہو اگرچہ زیادہ ہو ناجنے والے ہو تو زلیل و خان سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خود زندہ باز اللہ اکبر یا رسول اللہ لوگوں تعداد سے فرق نہیں پڑتا بلکہ سوچ اور فکر سے فرق پڑتا ہے آج تم ایسے ہیں کہ ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہمارا کوئی زور سے بولو آخری حدیث سننے پریشان نو آخری حدیث سننے زور سے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں ہو کس کس پہ بات کرے ہیں کس کے چیز کے اوپر آپ کو بتائیں کون آدمی نہیں جانتا کہ کیا گناہ ہے کیا سواب ہے آپ میں سے کوئی ہے ایسا جس کو معلوم نہ ہو کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے سب کو معلوم ہے کس چیز پہ بات کریں شادیوں کو آپ دیکھ لیں کیا کرنے چلے اوہ صاحب سنت رسول ادا کریں گے بیٹے کو بڑی محنتوں سے پالا ہے کلفتوں مشقتوں سے پالا ہے جانتے ہو سنت رسول ادا کیسے ہوتی ہے آٹھ دن پہلے سے ڈھول بجتا ہے آٹھ دن کے بعد تک ڈھول بجتا ہے اور اگر بھائیہ مولگی ہے نا تو بھائیہ کی نہ سنے گا یہ ہو رہا نراض تو ہونے دیں میرا دوست راضی رہنا چاہیے لوگ کہتے بھی کیوں یار ہم تو نہیں چاہتے تھے دوست لے آئے کیا دوست لے آئے ہم تو نہیں چاہتے تھے یار میرا بہنوئی نہیں مانا میرا دوست نہیں مانا ارے ظالم تجھ اپنے دوست کی اتنی پرواہ ہے جس رب نے اولاد دی اس کی حکم کی کوئی پرواہ ہے کہاں تک زلہ تو خواری ہمارا مقدر نہ بنا اپنے بہنوئی کی اتنی پرواہ ہے جس کے شفاعت کا امیدوار ہے اس محبوب کے چہرے کی کوئی پرواہ نہیں اللہ حبت اس کے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں وہ آج بھی گمبہ دے خزرہ میں ہمیں دیکھتے ہیں اس لیے کہ ہمارا نبی زندہ ہے ان کی کوئی پرواہ نہیں دوست کی پرواہ سسر کی پرواہ رشتہ داروں کی پرواہ اور جانتے ہو انہی چیزوں کا نتیجہ ہے کہ جب بیوی آتی ہے نا مجدور کے گھر میں پڑوس میں کروڑ پتیوں تو کہتی ہے میری پڑوسن نے تو دو ہزار کا پینا پچیس سو کلا ورنہ گھر جا رہا اب دین یاد آ رہا کہ خاتون جنت نے بڑا صبر کیا تھا خاتون جنت نے صبر کیا تھا ان کے گھر میں کا شہنائی بجی تھی ان کے گھر میں ناچ گانے ہوئے تھے ان کی مثال جب یاد نہیں آئی جب تُو نے پیسہ خرچ کیا تھا لوگو خاتون جنت کو پڑھایا ہوتا تو بیٹیاں مشرکانہ بنی ہوئے جی حق بات ہے آٹھ لاکھ لڑکیاں مسلمانوں کی مشرکانہ بنی ہوئے کیونکہ یونیورسٹی میں پڑھانا تھا اب کیا کرو گے جس نے تمہارا گھر چھوڑا تمہارا دین چھوڑا تمہاری اقیزت چھوڑ فاطمہ تو زہرہ کو نہیں پڑھایا لوگو اپنی بیٹیوں کو فاطمہ کی شیرت پڑھا زیادہ نہیں تو تھوڑا پڑھاؤ معلوم چلے گا کہ فاطمہ تو زہرہ کی کنیز کیسی ہوتی ہے حدیث اللہ انشاءاللہ آخری حدیث چند میٹ میں سمیٹوں گا کتاب کا نام ملفوظاتِ آلہ مزید تشریف فرمائے بڑے قابل آدمی ہیں اور یہ علماء کا جمگٹ ہے آپ ان سے پوچھیں کہ کتنی بہترین اور کتنی شاندار تصنیفِ ملفوظاتِ آلہ حضور مفتی آزم نے آلہ حضورت کے ملفوظات کو مرتب کیا اکھٹا کیا اس میں ایک حدیثِ پاک نکل ہے فرماتے دامادِ پیمبر مولا علی مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہیں کتنی خوش قسمت ہوگی وہ زمین جس پہ علی اور محمدِ عربی کے قدم پڑھتے ہوں گے آہا سبحان اللہ کاش ان ذروں میں ہم ہوتے کاش وہ خاک ہم ہوتے مولا علی چلتے ہوئے اپنے گھر آئے آقا سے اجازت لی تھی آقا فاطمہ تو زہرہ کی طبیعت ناساز ہے آپ کہیں تو میں گھر چلا جاؤں آقا نے اجازت دے دی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر مولا علی گھر آئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا امید یہ تھی کہ فاطمہ تو زہرہ دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گی جب دروازہ کھلا تو سامنے بڑے شہزادے حضرتِ حسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں سلام کیا اپنے بابا کو مولا علی فرماتے بیٹا تمہاری والدہ کو کیا ہوا اب بحضور والدہ کی طبیعت ناساز ہے والدہ کی طبیعت غراب ہے مولا علی پہنچے حضرتِ فاطمہ کے بستر کے قریب ان کی پیشانی پہ آپ نے دست مبارک رکھا دیکھا تو فاطمہ تو زہرہ کا تمام جسم بخار سے تپ رہا ہے علی فرماتے فاطمہ طبیعت اتنی غراب ہے کہا حضور موسمی بخار ہے مجھ پہ دورا پڑ جاتا ہے مجھ کو ہوش نہیں رہتا علی فرماتے فاطمہ جب کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کھانے کی تمنہ رکھتا ہے اے فاطمہ آج تو علی سے کچھ مانگ لے تو جو مانگے گی علی تجھے لا کر دے گا اللہ اکبر خاتون جنت کہتی ہے اے میرے سوہر جب میرے بابا نے مجھے گھر سے رخصت کیا تھا تو میں اپنے بابا کے سینے سے لپٹ کر بولی تھی بابا آپ کی لگتے جگر آج آپ سے فاطمہ جودہ ہو رہی ہے اے بابا فاطمہ سے ملنے تو آیا کروگے اپنی بیٹی کو اپنی زیارت تو کرایا کروگے تو میرے سرکار نے اپنی تختر کو سینے سے لگا کر کہا تھا فاطمہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے فاطمہ تیرے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے اے فاطمہ تیرا بابا تجھے کیسے فراموش کرے گا اللہ اکبر فاطمہ تو سہرہ نے کہا تھا اے بابا آپ اپنی بیٹی سے رخصت ہو رہے ہیں خدا کے باستے کوئی نصیحت تو کر دیں خدا کے باستے کوئی وسیعت تو کر دیں تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا تھا بیٹی میں نے علی کے ساتھ ترے مستقبل کو بانگ دیا ہے اور شریف دنیا میں نہیں بلکہ علی تیرا جنت میں بھی شوہر ہوگا اے فاطمہ تُو علی کے گھر جا رہی ہے علی سے کبھی کچھ نہ مانگنا علی سے کبھی کچھ نہ کہنا علی کا کبھی دل نہ دکھانا آج کی ماں بیٹیوں بہنوں کو دیکھ لو جب بیٹی گھر سے آتی ہے تو باپ کہتا ہے دبنا نہیں یہ سننا نہیں یہ پھون کر دینا جو ہوگا دیکھا جائے گا مالک بیٹی کے کان بھرتی ہے اوہ بیٹی کے کان بھرنے والی ماں کیا تُو اپنی بیٹی کی دشمن ہے تجھے نبی کی حدیث معلوم نہیں آقا فرماتے ہیں اوہ مینے یوں آقا فرماتے ہیں نکاح کے بعد اگر عورت سے اس کا شوہر راضی ہے تو اللہ راضی ہے اور اگر شوہر ناراض ہے تو پروردگار نبی کہنے بیٹی علی کا دل نہ دکھانا علی سے کبھی کچھ نہ مانگنا آج میری آپ کی بیٹی بہن کہتی ہے دو ہزار کا سوٹ نہیں سلا ہوگے نا تو گھر چلی جاؤں گا اتنے ضمیر حل کی ہو گئے ہماری ماں بہنوں کے لوگو یہ دنیا بھی سجاوٹ ہے سجاوٹ ہو تو دل کی ہو سجاوٹ ہو تو نظر کی ہو اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا علی کا کبھی دل نہ دکھانا اللہ اکبر جانتے ہو شادی ہو گئی بیٹی دوسرے کی آ گئی تو سسرال والے بھی کم نہیں کبھی کھانے میں کمیا کبھی برطن دھونے میں کمیا کبھی اس کے لباس میں کمیا اللہ اکبر جانتے ہو ہماری بیٹیاں دھمکی دیتی ہیں اگر تم کچھ کہو گے تو بھائی کو بلالوں گی اگر تم کچھ کہو گے تو والدہ کو فون کروں گی اللہ کی قسم مسلمانوں ہماری تنظلی کا عالم یہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو فاطمہ کی شیرت نہیں پڑھایا ہم نے ان کو قرآن نہیں پڑھایا جانتے ہو اللہ اکبر جب ایک بیٹی کا نکہ ہو جائے تو اپنی بیٹی کو یہ سمجھایا کرو اے بیٹی تو میرے گھر سے رکھ ست ہو رہی ہے تو جو کرے گی زمانہ تیرے خاندان کو تیرے آمال سے دیکھے گا اے بیٹی آج کے بعد تیرا باپ بعد میں ہے سوہر پہلے ہیں ماں بعد میں ہے سوہر پہلے ہیں بھائی بعد میں ہے سوہر پہلے ہیں خاندان بعد میں ہے سوہر پہلے ہیں اور آقا کی حدیث کا مفہوم تو یہ ہے بات نکہ عورت کے لیے جنت بھی اس کا سوہر ہے اور اس کی چہنم بھی اس کا سوہر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر حضرت فاطمہ کو پڑھایا ہوتا تو طلاق نہ ہوتے گھر میں دیواریں نہ کھشتی خاندان نہ بڑا 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 بیٹیوں کو معلوم نہیں ہماری بیٹوں کو پتا نہیں کہ آپس میں رہنے میں اتحاد سے رہنے میں اللہ برکتیں ناغر فرماتا ہے چھوٹے چھوٹے گھروں کو باٹ دیا خاندان بڑھ گئے گھر بڑھ گئے مولا علی فرماتے فاطمہ تزارہ آقا نے کہتا علی سے کچھ مانگنا نہ ڈیمانڈ نہ کرنا تم نہ مانگو مگر علی یہ چاہتا ہے کہ آج علی سے تم کچھ مانگنا زور سے بولے سبحان اللہ بس آخری حدیث ہے انشاءاللہ اور کوئی در ادھر کے بھی الفاظ اب بیان نہیں کرنے والا ہوں پریشان نہ ہو حضرت فاطمہ تزارہ کہتی علی جب تمہاری خوشی اسی میں ہے کہ میں تم سے کچھ مانگنوں تو علی فاطمہ یہ چاہتی ہے میرا دل چاہتا ہے میں انار کھالوں تم بازار چلے جاؤ انار لاکر کھلا دو میرے دل کو سکون ملے گا اے نبی کی بیٹی تیرے مانگنے پہ قربان اے نبی کی بیٹی تیرے سوال پہ قربان مانگا تو وہ مانگا جو علی لاکر دے سکتا تھا لوگوں وہ نہیں مانگا جو علی لاکر نہیں دے سکتا تھا مولا علی اپنے گھر میں ہے پھوٹا پھوٹا خاص پھوس کا مکان ہے اور مکان بھی اپنا نہیں ہے وہ بھی آقا نے تحفے میں دیا ہے علی نے مکان میں ہر طرف گھوم پھر کر دیکھا علی کو نہ روپیہ ملا نہ پیسہ ملا نہ درہم ملا نہ دینار ملا لوگ ذہن دیتے ہیں مکان بنا لو سکون ملے گا کار گھرید لو سکون ملے گا لوگوں نہ مکان میں سکون ہے نہ کار میں سکون ہے قرآن کہتا ہے اللہ بھی ذکر اللہ ہی تطمئن القلوب اگر سکون ملے گا تو اللہ کے ذکر میں ملے گا اگر قرار ملے گا اللہ کے ذکر میں ملے گا اگر پیسہ سکون ہوتا علی کو کبھی سکون نہ ملتا مگر علی کی شان یہ ہے ان کی دنیا بھی جنت ہے ان کی آخرت بھی جنت اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوصیت جشن شادی شادی خانہ آبادی سنت مصطفیٰ نارے حید اس لیے کہ علی نے راہ مصطفیٰ کو اختیار کیا علی کو گھر میں کچھ نہ بلا بسم اللہ پڑی اللہ پہ بھروسہ کر کے بسم اللہ پڑھ کے اپنے قدم کو گھر سے باہن نکالا مولا علی پہنچے بازار میں ایک مصطفیٰ کے صحابی ملے کہنے لگے اے نبی کے صحابی اگر تُو اجازت دے میں تُس سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں اس نے حضرت علی کو سر سے پیڑ پک دیکھا اور کہنے لگا علی کیسی بات کرتے ہو جو مال مانگو گے مال قربان ہے جو مال مانگو گے مال قربان ہے جو جان مانگو گے جان قربان ہے تو ہرے قدموں پہ اولاد قربان ہے اس لیے کہ میں نے نبی سے سنا ہے اگر رسول کو راضی کرنا چاہتے ہو تو علی کو راضی کر لو اگر علی سے محبت کرو گے تو نبی تمہارے ہو جائیں گے اے علی مال مانگو مال دوں گا جان مانگو جان دوں گا اولاد مانگو اولاد دوں گا جانتے مولا علی نے فرمایا تُس سے مال نہیں چاہیے جان نہیں چاہیے اولاد نہیں چاہیے کہنے لگا نہ مال کی ضرورت نہ اولاد کی ضرورت نہ جان کی ضرورت تو علی چاہتے کیا ہو مولا علی نے فرمایا ایک چاندی کا سکھ کا ادھار چاہتا ہوں مسکر آیا ہاتھ پہ رکھ دیا مولا علی مرضی ہے چاہو تو واپس کرنا ورنا مت کرنا اس لیے کہ آپ کو تحفہ دینا میرے لیے سعادت ہے مولا علی بازار میں گئے اس سے تجارت کی اللہ نے پانچ سونے کے سکھوں کا مولا علی کو فائدہ دیا ایک ادھار کا واپس کیا ایک سکھے سے انار خریدا بچے چار اللہ اللہ گھر میں غربت و افلاس کا عالم ہے علی چاہتے حسین کے لیے کھلو نہ لے جاتے علی چاہتے حسن کے لیے لباس لے کر جاتے علی چاہتے صبح کے لیے کھانے کا انتظام کر کے لے کر جاتے مگر علی نے چاروں سکھے غورابہ مساکین میں تقسیم کر دیئے اللہ اکبر اس لیے کہ علی جانتے تھے آقا کی حدیث ہے تم غریبوں کو کھانا کھلاوگے اللہ تمہیں جنت کے میوے کھلائے گا تم غریبوں کو لباس پہناؤگے اللہ تمہیں جنت کے جوڑے پہنائے گا لوگوں غریبوں کو چھڑکا نہ کرو ان کی مدد کیا کرو کیونکہ یہ دیئے ہوئے چند پیسے تمہاری آخرت کو سوار دیں گے سوار دیں گے آج پٹا کے چھوڑنے بیس ہزار ہیں غریب کو یہ نہیں دسل کے نہیں کہا تک ہماری قوم کو تنظلی نہ آئے کہا تک زبان نہ آئے فقیر کو نہیں دیں گے گالیاں دیں گے جھڑکیں گے پٹا کے بیس ہزار کے چھوڑ دیں گے ہوتا ہے کہ نہیں آپ جانتے ہیں آقا فرماتے ہیں آتش بازی کرنا یہ حرام ہے جہنم میں جانے کا کام ہے نہ کیا کرے اس کے بدلے غربہ کی مدد کیا کرے اپنے بچوں کو پڑھایا کرے مولا علی چاہتے تو کھر کے لیے اناج خریدتے سب غریبوں میں تقسیم کر دی انار لے کر چلے جب مولا علی بازار سے گزر رہے تھے رب کعبہ نے فرمایا فرشتوں میں علی کا امتحان لوں گا اللہ اکبر ایک فرشتے کو اللہ نے انسانی شکل دینے کے بعد بیمار کرنے کے بعد ایک پھٹا پرانا اس فرشتے نے انسان کی شکل میں آکے کمبل لیا اور راستے کے کنارے اس کو اوڑ کر سو گیا کراہنے لگا مولا علی کا گزر ہوا دیکھا تو کوئی غریب کرا رہا ہے کوئی پریشان پریشانی کے عالم میں ہے علی اس کے قریب گئے کہا بھائی کیا پریشانی ہے کہنے لگے علی آپ جہاں چاہتے ہو چلے جاؤ اللہ اکبر علی فرماتے میں ایک پریشان حال آدمی کو چھوڑ کر چلا جاؤ یہ میرے نبی کا دین نہیں ہے میرے نبی کا دین تو یہ کہتا ہے اگر پریشان کو دیکھو تو پریشانی دور کر دو اگر بیمار کو دیکھو تو اس کے آیادت کرو عزت علی فرماتے بتا کیا چاہتا ہے کہنے لگا علی جب تم میری خدمت کرنا چاہتے ہو مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو تمہارے ہاتھ میں جو انار ہے وہ مجھے کھلا دو اور بولو انار علی کس کے لئے لے کر جا رہے تھے بولو بولو حضرت فاطمہ کے لئے نیند آنے لگی حضرت فاطمہ کے لئے سوچ رہے تھے فاطمہ کو کھلاوں گا خاتون جنت خوش ہو جائیں گی خاتون جنت خوش ہو جائیں گی تو اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے وہ تو حضرت علی سے پہلے ہی راضی تھے مگر مولا علی کا چلنا اس لئے تھا کہ رسول راضی ہو جائیں بولا اس لئے تھا رسول راضی ہو جائیں مگر اس غریب نے انار مانگ لیا اس بیمار نے انار مانگ لیا دل کہتا تا علی فاطمہ نے پہلی بار کچھ مانگا ہے نئی کھلاوگے تو سامنا کیسے کروگے نئی کھلاوگے تو خاتون جنت کو کیا جواب دوگے مگر ایمان کہتا تا علی اس غریب نے اللہ کے نام پہ کچھ مانگا ہے اگر نہیں دیا حسن رب نے پوچھ لیا تو کیا کروگے آخر علی کے جذبات پہ ان کا ایمان غالب آ گیا مولا علی نے وہ انار اس غریب کو دے دیا خدا کی قدرت تو دیکھو ادھر وہ غریب انار کھا رہا تھا ادھر اللہ نے فاطمہ تزہرہ کو ان کے گھر میں شفاہ آتا فرما سبحان اللہ سبحان اللہ جو غریبوں کو کھلا تھا اللہ اس کے سر سے مصیبتیں ٹال دیتا ہے بیماریوں کو دور کر دیتا ہے علی دھیرے دھیرے قدموں پہ اپنے دروازے پہ گئے دس تک بھی خاتون جنت نے دروازہ کھولا مولا علی فرماتے خاتون جنت آپ سے چلا نہیں جاتا تھا اتنی طاقت کہاں سے آ گئی آپ پر تو خشی تاری تھی آپ کو یہ صحتن ترستی کیسے مل گئی فاطمہ تزہرہ مسکرائی کہتے یہ علی تم نے جو نیکی بازار میں کی ہے مجھے معلوم ہے تم نے ادھر غریب کو انار کھلایا ادھر اللہ نے مجھے گھر میں شفاہ آتا فرما دی لوگوں سوچو تو صحیح جب نظر خاتون جنت کا عالم یہ ہے تو علم غیب مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا میرا امام پر علی سے پکارا کعبے کے پدرو تجھا تم پہ کرو لو دروازہ تائبہ کے شمس و دہا تم پہ کرو لو دروازہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھتا تم پہ کرو لو دروازہ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو لو دروازہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے بھی کہو نام رضا تم پہ کرو سبحان اللہ سبحان اللہ بہت کھو بہت کھو تم پہ کرو لو دروازہ مولا علی فرماتے اللہ نے شفاہ دے دی دونوں آرام کرنے دروازہ کسی نے کھٹ کھٹ آیا مختصہ الفاظ میں سمیٹ رہا ہوں دروازہ کھٹ کھٹ آیا کو کھولا تو سامنے مصطفیٰ جانے رحمت کے صحابی حضرت سلمان فارسی کھڑے آہا سبحان اللہ مولا علی کو دیکھ رہے مسکرہ رہے دیکھ رہے مسکرہ رہے دیکھ رہے مسکرہ رہے مولا علی فرماتے سلمان ملتے تو اور جگہ بھی ہو اور وقت میں بھی ہو آج مسکرانے کی وجہ کیا کہنے لگے علی مبارک ہو فرماتے کہ چیز کی مبارک بات حضرت سلمان نے کہا علی تم جو نیکی بازار میں کتی اللہ کو اتنی پسند آگئی ہے محبوب کو رب نے متلے فرمایا ہے اور آقا کریم کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ یہ جو میرے ہاتھ میں تشت ہے تشت میں انار ہیں یہ علی کے گھر دے دو اے علی مبارک ہو تم نے دنیاوی انار غریب کو کھلایا اللہ نے تمہارے لیے جنت سے انار بھیجے ہیں لوگو سوچو تو سہی میرا آپ کا پڑوسی ہمیں ایک انار نہ دے علی کی عظمتوں کو سلام رب نے غیب سے ان کے لیے انار بھیج دیئے اللہ اکبر مولا علی فرماتے آخری جملے سن لو بسلام کر رہا ہوں مولا علی فرماتے ہیں سلمان یہ انار اللہ نے نہیں بھیجے ہیں سلمان کہتے ہیں رب نے بھیجے اللہ اکبر عجم منظر ہے علی بھی مصطفیٰ کے صحابی سلمان بھی مصطفیٰ کے دیوانے دونوں آقا کے صحابی اور نبی کی حدیث سے آقا فرماتے ہیں اصحابی کن نجومی می ایہم اقتدائتم ہی تدائتم میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں اگر ان کے پیچھے چلو کے ہدایت مل جائے گی اب نبی جس کے پیچھے چلنے کہیں وہ جھوٹ نہیں بولے گا وہ دگا نہیں دے گا وہ غلط راستے کوئی اختیار نہیں کرے گا اللہ اکبر حضرت سلمان کہتے علی تم کیسے کہہ سکتے ہو انار رب نے نہیں بھیجے تو علی فرماتے سلمان اناروں کو گنتو سہی سلمان نے انار گینے ایک دو تین چار پانچ اناروں کی تعدات نو تھی علی مسکر آئے فرماتے نبی فرماتے ہیں اگر تم رب کے نام پہ ایک خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں دس عطا فرمائے گا انار رب نے بھیجے ہوتے تو نو نہیں ہوتے بلکہ دس ہوتے سبحان اللہ اگر رب نے انار بھیجے ہوتے دس ہوتے تو نو نہیں ہوتے دس ہوتے سلمان فارس سے مسکرائے اللہ اکبر اپنی آستین سے آنان نکالا تست میں رکھ کر کہتے علی مبارک ہو میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا علی تیرے علم کا جواب نہیں علی تیری جستجو کا جواب نہیں علی تیری نیکیوں کا جواب نہیں علی تیرے لئے اللہ نے جنت سے پھل بیجے ہیں اے مسلمانوں اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو پڑھانا ہے تو بتاؤ کہ علی کی زندگی کیسی بتاؤ فاطمہ کی زندگی کیسی تھی اگر ان کا ہیرو بنانا ہے تو ناچنے گانے والوں کو نہ بناو بلکہ بتاؤ کہ حضرت سبیر کیسے اسلام کے ہیرو تھے حضرت بلال ہمارے ہیرو تھے حضرت تلہ ہمارے ہیرو تھے ابو بکر ہمارے آئیڈیل تھے عمر ہمارے ہیرو تھے اللہ کی قسم اگر ان لوگوں کو پڑھ کر آپ کے میرے بچے نے ان کے نقش پاپے عمل کر لیا تو عالم یہ ہوگا جب گلیوں سے گزرے گا تو گلیاں مہکے گی اور حشر میں پہنچے گا تو حشر مہکنے لگے مخان اللہ سبحان اللہ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اللہ نے فرمایا زمانے کی قسم انسان کھاٹے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائیں نیک عمل کریں سچ پر ڈٹے رہیں سبر کرتے رہیں وہ کامیاب ہیں فیصل آپ کرو نیک عمل کر کے کامیاب بننا ہے یا ناچ گانوں پر تھرکنے کے بعد اپنی زندگی کو برباد کرنا ہے اپنی بہن بیٹیوں کو تباہ کرنا ہے اگر قرآن کے کہے پر عمل کیا تو میں اور دونوں میں اور آپ ہم سب کامیاب ہو جائیں گے قرآن سے پھرے نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت میں مو دکھانے کے قابل رہیں گے اللہ تعالی قاری انظار عالم صاحب کی شادی میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے جو لوگ اس میں شامل ہوئے سب کے دل جائز تمناوں کو پورا فرمائے بالخصوص ترکستان اور سیریا میں جو مسلمان زلزلے کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں بائیمان دنیا سے گئے ہوں تو بخشش فرمائے ان کے دوپ تکلیف میں ان کو اپنی رحمت کا ساتھ عطا فرمائے قلم پریحق لا الہ اللہ محمد رسول اللہ سلام